بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو حکومت کے پاس اس وقت کوئی آپشن باقی نہیں بچا آہستہ آہستہ وہ ایسی بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن ہے الیکشنز کا اور الیکشنز کی جانب وہ بڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ کپتان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور گزشتہ روز جو عمران خان نے کہا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد مہنگائی مارچ کریں گے جس میں پورا پاکستان ان کے ساتھ ہوگا تو اس نے حکومت کی چولیں ہلا کر رکھتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان اپنے اسی بیانگیں پر آگے بڑھیں گے لیکن عمران خان نے پاکستانی عوام کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے چونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی ایشیای ممالک میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے پہلے نمبر پر ڈیفارٹ ہونی کی وجہ سے سیلنکا میں اور دوسرے نمبر پر پاکستان میں ہے یہ عداد و شمار گزشتہ روز ایشیای ترقیاتی بینک نے جاری کیے تھے اور آنے والے دنوں میں خطرات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ عام روٹین کی استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں دس روپے کمی تو کی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی جو ڈیزل پر لیوی بڑھائی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کے پاس پولیسیز تو بچی کوئی نہیں وہ عمران خان توشہ خانہ کے پیچھے بھاگ بھاگ کر عوام کو بے وکوب بنانے میں بھی کامیاب نہیں رہے اب گزشتہ روز رانہ سناؤلہ کی جانب سے پریس کانفرس کی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے بھارتی دہشتگردوں کے نیٹوک کو پکڑ لیا جس کے رد عمل میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران محمود نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جوہر ٹاؤن بم دھماکے سے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور اسلامباد کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جوہر ٹاؤن بم دھماکے کا کیس سی ٹی ڈی پنجاب میں درج ہوا اور اس کی تفتیش بھی سی ٹی ڈی نے کی جوہر ٹاؤن بم دھماکے کی تفتیش بھی سپورٹ کرنے پر پنجاب حکومت اور وزیر الہ پنجاب چودری پرویز الہی کا شکریہ دا کرتے ہیں وزیر الہ پنجاب کی معاملت اور رہنمائی قدم با قدم ہمارے ساتھ رہی اور انہوں نے کہا وزیر الہ پنجاب کی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان کی صفحے اول کی انٹیلیجنس ایجنسی سی ٹی ڈی پنجاب پاکستان کی صفحے اول کی انٹیلیجنس ایجنسی بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ میں چودری پرویز الہی اور حکومت پنجاب کا تہدل سے شکر گزار ہوں انہوں نے کہا کہ جوہر ٹاؤن بم دھماکے میں انڈیا کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں پنجاب بالخصوص لاہور میں دہشت گردی میں لاہور میں انڈیا اور را کے ایجنٹ پوری طرح ملوث ہیں اور اس سے پہلے ایسے ٹھوس شواہد ہمارے ہاتھ نہیں لگے تھے وزارت خارجہ نے انڈیا کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ڈوزیت سفارتکاروں اور اقوام امتحدہ کو پیش کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی میں انڈیا کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رانا سناولہ کی جانب سے جو بڑھ کے ماری جا رہی ہیں کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تو بتائیں کہ انہوں نے اس میں کردار ادا کیا کیا ہے تو دو سو رانا سناولہ اور پیڈیم اتحاد کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ وہ کسی کی کارکردگی کو اپنے کریڈٹ میں ڈالنے کے ماہر ہیں کریڈٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر کئی بار بیزت بھی ہو چکے ہیں آپ کو بتا کہ جس طرح سے پاکستان فیٹ اف کی گریلس سے نکلا ہے اس میں سابق حکومت نے جو کردار ادا کیا لیکن زبان جل جائے ان کی کہ انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہو یہ سابق حکومت کی تعریف کو انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے کمال کر دیا ہے حالانکہ یہ تمام کے تمام ٹاسک گزشتہ چار سالوں کی حکومت کے دوران مکمل ہوئے تھے یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو فیٹ اف کی گریلسٹ اور اس کے بعد بلیک لسٹ میں ڈلوانے کا کام کیا تھا اور اب دیکھئے کہ ان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے روزویلٹ ہوتل جو کہ نیو جارک میں انتہائی اہم اور انتہائی مہنگا پروجیکٹ ہے اس کو اونے پونے عربوں کو بیچنے کے لیے انہوں نے کام مکمل کر لیا ہے اس کے بعد دیکھیں عمران خان کو اتانے دیا کرتے تھے پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ عوام کی اصل حقائق سے اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس میں ان کے پاس آ جا کر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی گھڑی توشہ خانہ کی گھڑی کے سوا کچھ بھی نہیں آتا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب رانہ سناؤلہ ایک اور بڑی مشکل میں پھنس گیا اور وہ وزیر آباد میں چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملہ کیس میں تحقیقات ہیں جس میں کچھ اہم ترین شواہد سامنے آئے ہیں جس سسلے میں جی آئی ٹی نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو طلب کیا ہے جی آئی ٹی نے وفاقی وزیر میا جعوید لطیف اور مریم اور انگزیب کو بھی طلب کیا ہے تینوں کو سترہ دسمبر کو سی سی پیو لہور کے دفتر میں طلب کیا گیا ہے دو تو خیال ہے کہ تین نومبر کو گجران والا میں لانگ مارچ کے دوران عمران خان کے کنٹینر پر فارنگ کے جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہ حق جبکہ عمران خان اور فیصل جعوید سمیت تیرہ افراد زخمی ہوئے تھے اور جو آپ حقائق سامنے آ رہے ہیں اس سے پتا چل رہے ہیں کہ رانہ سناولہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی مسئبت میں پھان سکتے ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اس سسلہ میں کہا گیا تھا کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے عمران خان پر حملے کے حوالے سے مقدمہ ان کی مرضی سے درج نہیں ہو سکا عمران خان جن لوگوں کو اس میں نومنیٹ کرنا چاہتے تھے ان کو نومنیٹ نہیں کیا گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست کے اندر قانون کی حیثیت کیا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان نے سترہ یا تیش دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اس پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں حکومتیں ختم کر دی تو عمران خان کی گرفتاری میں آسانی ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے احسن اقبال صاحب آپ اپنی حکومت کی خیر منائیں آپ اپنے اقتدار کی خیر منائیں حکومت نے اپنے لفافی صحافیوں کے ذریعے عمران خان تک یہ پہلے بھی پیغام پہنچایا ہے نجم سیٹی کی جانب سے بھی اپنے وی لوگ کے اندر اپنے انٹرویو میں کہا گیا کہ دیکھیں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا عمران خان کے خلاف کیسز بنایا جائیں گے عمران خان کو رگڑا لگایا جائے گا تو یہ یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستانی عوام ایک آگ کا گولہ بن چکے ہیں پاکستانی عوام میں ان چودہ اتحادی جماعتوں کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی ہے لہٰذا وہ کسی صورت بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اب حکومت کی جانب سے یہ دعوے کیے جانے کہ عمران خان نے دو شبائی حکومتوں کو اپنی شیلڈ بنا رکھا ہے جب انہیں گرفتاری کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ پشاور یا لاہور چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں حکومتیں ختم ہوئیں تو قانون انہیں ہاتھ میں لینا چاہے گا تو لے لے گا تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر تمام ادارے بلکل خاموش رہیں گے اور ایسا ہونے دیں گے یہ ان کی گدر بھبک ہے اس وجہ سے ہیں تاکہ عمران خان کسی صورت بھی اسمبلیاں تحلیل نہ کرے دوستو لیکن عمران خان نے اس وقت جو کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے وہ عوام میں آ کر سڑکوں میں آ کر مہنگائی کے خلاف مارچ ہے جس پر پوری پاکستانی عوام تمام جماعتوں کے ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ ہوں گے اور یہی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ملک کے ذریع مبادلہ کے زخائر مزید کم ہو چکے ہیں ملکی ذریع مبادلہ کا مجموعی حجم بارہ عرب ستاون کروڑ ڈالر رہ گیا ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی ذریع مبادلہ کے زخائر مزید ڈیڑھ کروڑ ڈالر کی کمی سے مزید کم ہو چکے ہیں مرکزی بینک کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک کے پاس چھ ارب ستر کروڑ ڈالر کے زخائر ہیں جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس پانچ ارب ستاسی کروڑ ڈالر کے زخائر ہیں ڈیڑھ کروڑ ڈالر کمی کے بعد ملک کے مجموعی ذخائر بارہ عرب ستاون کروڑ ڈالر کی سطح پہ آگئے ہیں جبکہ دوسری جانب انٹر بینک میں جمعیرات کو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت فروغ دو سو پچیس روپے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ دو سو چونتیس روپے اور پلیک میں ڈالر دو سو پچاس روپے میں فروغت ہو رہا ہے دوستو پاکستان نے ذرہ مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم سطح پر گرنے کے بعد سعودی عرب سے درخواست کیے کہ اسے فوری طور پر مزید تین عرب ڈالر نکت فراہم کیے جائیں سعودی عرب تین عرب ڈالر کی واپسی کی مہاد میں توسیح کر چکا ہے اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے علامیہ جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ تین عرب ڈالر کی واپسی کی مہاد میں سعودی فرما رواز شاہ سلمان کے خصوصی حکم پر مدت میں توسیح کی گئی ہے اور ڈیپازٹ مدت میں توسیح سعودی عرب کی پاکستان کو فراہم کی جانے والی مدد کا تسلسل ہے ڈیپازٹ مدت میں توسیح کا مقصد بینک میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو بڑھانا ہے دوستو یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کے قومی خزانے کے اندر جتنے بھی ذخائر موجود ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان استعمال نہیں کر سکتا کے بعد کبھی بھی سٹریٹ بینک کے ذخائر سات عرب ڈالرز کی سطح سے نیچے نہیں آئے تاہم اب ملک کے ذرے مبادلہ کے ذخائر میں تشویشناک کمی ہو چکی ہے اور اگر پاکستان کو فوری طور پر مدد فراہم نہ کی گئی تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفارٹ کر جائے گا اسی خطرے کا اظہار ہم مسلسل کر رہے ہیں اور عالمی اداروں کی جانب سے بھی اس ایمپورٹڈ سرکار کے کچھے چٹھے کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ ان کو نہ تو مزید مدد دی جائے گی بلکہ پاکستان کو اس نہج پر پچھا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیروٹی کو خدشات لاحق ہو گئے ہیں لیکن یہ ایمپورٹڈ سرکار پھر بھی پاکستان پر مسلط رہنا چاہتی ہے دوستو اس امام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس